پاکستان کے ہر کونے سے آئے ہوئے امران خان صاحب کے ٹائگروں اور ان کے جنون آج کے اس تاریخ جلسے کے نکات پہ آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آج امران خان صاحب کا جذبہ بول رہا ہے آپ کے سامنے امران خان صاحب کے ٹائگر ہے امران خان صاحب کا جنون ہے میرے سامنے وہ لوگ جو کوشش کرتے تھے اسلام آباد میں ان لوگوں سے زیادہ کنٹینر رکھے انہوں نے قانون سازی کی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد کو پنجرہ نہیں بنانا آج انہوں نے اسلام آباد کو پنجرہ بنا کے دکھایا پڑخان کا جنون اب پھر بھی آیا اور آج بول رہا ہے اس جمع غفیر میں یہ حکومات جو قانون سازی کرتی ہے یہ جھالی حکومات یہ فارم پورٹی سیون کی حکومات قانون سازی کرتی ہے تو رات کے اندرے میں قانون سازی کرتی ہے تو اپنے آپ کو انعرو دینے کے لیے اب انعرو کا وقت ختم ہو گیا اب ماننا پڑے گا عمران خان صاحب ایک حقیقت ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا یہ نوے کی دہائی نہیں ہے جس میں کی سیاست میں سے کسی کو منس کرے اب عمران خان منس کی سیاست کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہو سکتی انشاءاللہ عمران خان تے ہیں اور انشاءاللہ ترہا لیڈر رہیں گے میں آپ کو یاد دلاوں اس حکومت نے ان کے کارندوں نے آٹھ فروری کو آپ کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا آج دیکھو دنیا کی ہسٹری یہی سکاتی ہے ہمیں کہ جس ملکہ لیڈر کا رپٹو وہ ملکہ بھی ترقی نہیں کر سکتا آج دیکھو بلوچستان ہاتھ سے نکل رہا ہے آج دیکھو عدلیہ میں نئی خانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے مرضی کے ججز لگائی جا رہے ہیں ججز کی مدت ملازمت بڑھائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاب واضح کرنا چاہتی ہے اب وہ وقت نہیں رہا انشاءاللہ تعالی مرضی کے کوٹ بنانا مرضی کے پیسے لے لینا مرضی کے ججز لگوانا پاکستان تحریک انصاب کو کوئی قبول نہیں انشاءاللہ ہم اس کی مخالپت بھی کریں گے اور اس پہ احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں ایک بات یاد رکھو خان صاحب وہی لیڈر ہے آپ کا جو کہتے تھے نہ خود جکوں گا نہ آپ لوگوں کو جکنے دوں گا وہ آپ کے لئے ویشن رکھتے ہیں وہ آپ کے لئے سٹرگل کرتے ہیں وہ آپ کے حقوق کے لئے آپسلوٹلی ناٹ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بہت جل باہر آئیں گے اور انشاءاللہ امران خان صاحب ایک بار پھر آپ میں ہوں گے اس ملک کے وزیراعظم ہوں گے دو سو سے زیادہ کیس بنوائے گے چالیس دہشدگردی کے پرچے کروائے گے جیل میں ڈالا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو دکے دیا گیا بشرا بی بی کو منہینڈل کیا گیا یہ پاور کرانی کی کوشش کے کہ لوگ بول جائیں گے لوگ بولنے والے امران خان صاحب اور اس کے نظریہ کو بولنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم واضح کرنا چاہتے خان صاحب کے خلاب مزید کسی کیس کا بنانا اس کو اپنے مرضی کے عدالت میں لے جانا اپنے مرضی کا پیسلہ لینا ہم اپنے کبول نہیں ہم الیکشن کمیشن کے بائیس پیسلوں کے طرح آئندہ یہ پیسلیں نہیں مانیں گے پاکستان تحریک انصاب پیسلہ کر چکی ہے یہ بائیس پیسلیں ہم نہیں مانیں گے ہم پورے ملک کے لیے نکلے ہیں جمہوریت کے لیے اس مہنگائی کے خلاب قلعہ قانونیت کے خلاب ہم اس ظلم کے خلاب نکلے ہیں یہ ظلم کے اندیرے کوئی خلاب ہم نکلے ہیں لیکن وہ لوگ جو اقتدار کے کوریڈور کی چابی رکھتے ہیں میں ان کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اپنے قوم اور ملک کے بارے میں سوچو اس جمعہ غفیر کو دیکھو ان لوگوں کو عقلیت نہ سمجھنا اس لوگوں کے آواز کو مت دبانا ان لوگوں کو غیر رحمت سمجھنا راستے مت بن کرو راستہ نکالو پہلے اس سے کہ ملک بند گلی میں چلے جائے پلیز راستہ نکالو یہ یاد رکھو جس نے قوم کی آواز کو دبایا ہے وہ وہاں قوم ملک نہیں رہتی وہاں کوئی ادارہ نہیں رہتا ہماری کوشش یہ ہے خان صاحب چھ مہینے تک اس جلسے کا ہم انتظار کرتے رہے یہی خان صاحب کا کہنا تھا ہم نے جلسہ کرنا ہے تو قانون کے مطابق نو سی کے ساتھ کرنا ہے آج ہر جگہ کنٹینر پڑے تھے لیکن خان صاحب کے ٹائگر پھر بھی پہنچے انشاءاللہ خان صاحب کے آواز پہ لبے کہیں گے اور خان صاحب بہت جلد انشاءاللہ تلہ رہا ہوں گے یہ ساری قوم گواہی دے رہی ہے کہ یہ ساری قوم کس کے ساتھ ہے قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہے تینکیو سو وری مچ